پہاڑوں کا رہسی، چوپال کی زیوتی، ایک پہاڑی کے کنارے بسا ہے ایک گاؤں جس کا نام ہے خاموشی کا گاؤں اس گاؤں میں ایک عجیب سی بیچینی چھائی رہتی ہے ہوا میں ہمیشہ ایک دبی ہوئی سسکنی رہتی ہے جیسے کوئی ادرش شکاری لگاتار گاؤں کو گھیرے ہوئے ہوں اس گاؤں میں رہتی ہے ایک بڑھیا جسے بوڑھی مئیہ کہتے ہیں اس کی آنکھوں میں صدیوں کا گیان اور اتھاہ رہس سے چھپے ہیں ایک شام جب گاؤں کا چوپال سورج ڈھلنے کے ساتھ ہی سنسان ہو گیا بڑھی مئیہ نے کہانی سنانا شروع کیا بڑھی مئیہ نے کہا بہت سمیں پہلے اسی گاؤں میں ایک جادوگر رہتا تھا وہ اندھیرے کی طاقتوں کا استعمال کرتا تھا اور گاؤں والوں پر اپنا زور چلاتا تھا لوگ اس سے ڈرتے تھے اس کی ہر اچھا کا پالن کرتے تھے ایک دن ایک یوہ لڑکا جو اندھیرے کے جادو کو نشٹ کرنا چاہتا تھا جادوگر سے لڑنے گیا لڑائی بھینکر تھی لیکن انت میں لڑکے نے جیت حاصل کی اس نے جادوگر کو قید کر لیا اور اسے ایک پہاڑی کی گفہ میں بند کر دیا بوڑھی مئیہ نے کہا لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی جادوگر کے قید ہونے کے بعد گاؤں میں عجیب چیزیں ہونے لگیں اندھیرے میں رہس چمئی آوازیں سنائی دینے لگیں اور جنگل سے عجیب سی چمک دکھائی دینے لگیں لوگ ڈرنے لگے وہ کہتے تھے کہ جادوگر کی آتما پہاڑی سے نکل کر گاؤں کو پریشان کر رہی ہے بوڑھی مئیہ نے کہا اس گاؤں کو بچانے کے لیے ہمیں ایک بار پھر اس جادوگر کا سامنا کرنا ہوگا لیکن یاد رکھو اندھیرے سے لڑنے کے لیے ہمیں خود میں روشنی جانی ہوگی ڈر کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دینا ہر رات مل کر چوپال میں جلاو دیپک گاؤں بھجن اور اپنی آواز کو اتنا اونچا کرو کہ اندھیرے کا نرطیا چھپ جائے بوڑھی مئیہ کی باتوں نے گاؤں والوں کو ایک نیا حوصلہ دیا اس رات سے چوپال رات بھر جگمگاتی رہتی تھی بھجن کیرتن کی آوازیں جنگل میں گونجتی تھی لوگ ڈر سے نہیں بلکہ ایک جھٹتا سے اندھیرے کا سامنا کر رہے تھے کچھ دنوں بعد ایک رات اندھیرے میں ایک بھیانک چیخ سنائی دی جیسے کوئی ادرش راکشس دہار رہا ہو لوگ چوپال میں اکٹھے ہوئے ان کے ہاتھ کانپتے تھے لیکن ان کی آواز نہیں تھمی وہ جانتے تھے کہ یہ آخری پریقشہ ہے اچانک چوپال کے بیچ میں زمین پھٹی اور ایک کالا سایا اُبھرا یہ جادوگر کی آتما تھی جو اندھیرے کی لپٹوں میں گھری ہوئی تھی آتما نے گاؤں والوں کو دھمکایا ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی لیکن وہ ڈرے نہیں انہوں نے اور زور سے بھجنگائے اور ان کی آواز اندھیرے کی لپٹوں کو چیرتی ہوئی نکل گئی جیسے ہی پہلی کرن نے جنگل کو چھوا جادوگر کی آتما ایک بھیانک چیخ کے ساتھ ہوا میں ویلین ہو گئی چوپال میں خوشی کی لہر دوڑ گئی گاؤں والوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور بھگوان کا شکریہ ادا کیا بوڑھی مئیہ نے کہا اب تم سب سرکشت ہو اندھیرے کا جادو ہمیشہ کے لیے نشت ہو گیا ہے گاؤں والوں نے بوڑھی مئیہ کو دھنیواد دیا موسیقی موسیقی